بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے طرو جو سی ایس ایس کامپیٹیو ایگزمنیشن دوہزار اکیس کی آن لائن ریجسٹریشن ہو رہی ہے اس کی آن لائن ریجسٹریشن یا اس کا آن لائن جو فارم ہے تو وہ کیسے بھرا جائے گا اور اس کے علاوہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو ایف پی ایسی کو بھیجنے پڑیں گے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کبر ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم تھوڑا اس کا اوورویو دیکھ لیتے ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کا ویسے آپ لوگوں نے یہ تو دیکھا ہوا ہوگا ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ایڈورٹائز آن لائن ایپلیکیشن فارم کے اوپر ہوگا تو اپنے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس میں کون کون سی چیزیں انٹر کرنی ہیں کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس میں آپ کو میں بنا کے ایک اکاؤنٹ دکھا دوں گا اسی اکاؤنٹ میں اسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ جو اس کی آن لائن ہے وہ تھرڈ نومبر دو ہزار بیس میں لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو آن لائن اپلیکیشن کی کاپی ہارڈ کاپی میں آپ نے دس دن بھیجنی ہے اس کو کہ تیرہ نومبر دو ہزار بیس کو آپ کا سی ایس ایس دو ہزار اکیس کا جو فارم ہے آن لائن فل کیا ہوا ان کو پہنچ جانا چاہیے ہارڈ کاپی میں تیرہ نومبر تک اور آپ آن لائن اپلائن تین نومبر دو ہزار بیس تک اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپلیکیشن فارم تیرہ نومبر تک ان کو نہیں پہنچے گا تو اٹ ویل لیڈ ٹیو ریجیکشن آف کنڈیچئر تو آپ کا جو فارم ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اگر آپ کا فارم نہیں پہنچے گا تو یہ ہے کہ یہ جنرل چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا اس میں ہے کہ جو مین چیزیں وہ پڑھیں گے صرف کہ اٹھارہ فروری دو ہزار اکیس کو ٹینٹیولی شیڈولد ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ فروری دو ہزار اکیس سے اس کے ایگزامنیشنز ہوں گے کیونکہ یہ ایف پی ایس ای کے ایک اچھی چیز ہے وہ پہلے ہی شیڈول بتا دیتے ہیں کہ جو ان کے پیپرز ہیں وہ کب ہوں گے اٹھارہ فروری دو ہزار اکیس سے کا شیڈولد ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آن لائن اپلیکشن فارم فل کرنا ہے جس پہ www.fpc.gov.uk میں آپ کو اس کی لنک بھی دے دوں گا اس کے بعد ویکنسیز جو ہیں وہ آپ کو لیٹر اناؤنس کی جائیں گی کہ کتنی ویکنسیز ہیں اور اگزامنیشن جو ہیں وہ ان سینٹروں پہ ہوں گے یہ انیس سینٹر ہیں جہاں پہ امتحان آپ کے سی ایس ایس کا ہوگا سکریننگ ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہوگی آپ کا ڈسکرپٹیو پیپر ہوگا تو اس میں الیجیبیلٹی رولز ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں میل اینڈ فی میل سپیشل انکلیوڈنگ سپیشل پرسنز جن کے پاس سیکنڈ ڈیوین بیچلرز ڈگری ہے میں بی اے بی کام بی بی اے بی اے بی سی بی سی ایس جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس گریجوئٹ ہے جن سیمپل بیچلرز کی ڈگری ہے اس سے اوپر ہے تو وہ تو الریڈی ہیں لیکن منیمم ایڈیوکیشن آپ کے لیے وہ ہے بیچلرز میں آپ کی گریجوئٹ اپنے بی اے بی کام بی اے سی جو بھی کیا ہوئے آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اور آپ کی ایج اکیس سے تیس سال تک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اپر ایج لیمٹ جو ہے دو سال کی ان کی کیٹیگری الگ ہے جو گورمنٹ سرونٹ ہے ان کے لیے ہوگا وہ ادر وائز جو اکیس سے تیس سال تک اس کے لیے ایج ہے تیس سال سے ایک دن اوپر والا بھی بندہ نہیں کر سکتا اکیس سال سے ایک دن کم والا بندہ بھی اس میں اپلائے نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں سیمپل لکھی ہوئی ہیں آپ نے یہ پڑھ لینی ہے پروسیجر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ویسے بھی یہ آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سیمپل چیزیں ہیں بائیس سور پر کا چالان ہے وہ اپنے فیل کرنا ہے وہ کیسے فیل کیا جائے گا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں آپ بھلے اس کو دیکھ لیں ہم اپنے مین پرپس کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا جو ہے جب آپ اپلائے آن لائن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس دو اپچن ہیں جنرل ایکویڈمنٹ اور کمپیٹیٹیو ایکزمنیشن دوہزارکیس تو ہمارا کیا ہے کمپیٹیٹیو ایکزمنیشن دوہزارکیس پر کلک کریں گے تو یہ ایک پیج کھل کے آ جائے گا میں اس کی ڈائریکٹ آپ کو لنک دے دوں گا یہاں پہ کہ آپ ڈائریکٹ اس پیج پر آ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس کے لیے اس میں دو چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے اگل پہلے ہی بنایا ہوا ہے تو لاغن کریں گے پاسورڈ لگا کے لاغن ہو جائیں گے اگر نہیں بنایا تو آپ نے نئے آکاؤنٹ نیوز یوزر سے بنے گا اس سے پہلے آپ کیا کریں گے ڈاؤنلوڈ چالن فارم یہاں سے چالن فارم اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس کا چالن فارم آ جائے گا ہمارے پاس اس کو کیا کرنا ہے ہم نے درن نکلوا کے اس کو گورنمنٹ ٹریزری یا نیشنل بینک آف پاکستان میں جا کے اس کو جمع قرار دینا ہے بائیس سور پہ کچھا لانا ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے نیم آف کینڈیڈیٹ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے یہاں سی نمبر لکھنا ہے نیتھنگ ایلس یہاں پہ برانچ وہ آلریڈی جس برانچ میں آپ جائیں گے اس کا وہ بینک نیم لکھ دیں گے بینک کوڈ جو برانچ کا کوڈ ہوتا ہے یہاں ڈسٹک لکھ دیں گے ادھر آپ نے اور اس کی لاسٹ ڈیٹس پہ بھی لکھی ہوئی ہے تین نمبر دو ہزار بیس تک ہے یہ اس کا آلنائن فارم ہے اس کا آلنائن فارم ہے اس کی پر نکال لیں اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے کام کے طرف کہ ہم نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے نیو یوزر پہ ہم کلک کریں گے اب جیسے ہی نیو یوزر پہ کلک کریں گے تو یہ پیج کھل کے آ جائے گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں جو لکھیں گے وہ آگے جا کے آپ کی چینج نہیں ہوں گی یہ یادنے رکھنا ہے آپ نے جو اس میں نیم لکھنا ہے وہ میٹرک کے سیٹیفیکیٹ میں جو نیم ہے آپ کا وہی لکھنا ہے تو ہم ایک ڈمی بنا رہے ہیں آپ کے لیے تو میں اس میں نام لکھ دیتا ہوں ہم لکھ دیتے ہیں علی محمد آپ نے لاغ ان اس میں جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ دے دیں آپ جو بھی نام ہے آپ کا اس میں الفہ بیٹ اور نمبرز ہو سکتے ہیں کوئی بھی سائن یا اسپیشل کریکٹر نہیں آئے گا اس میں تو میں اس کی اپنی آئی ڈی دے دیتا ہوں محمد علی ڈبل ون یہ میرا لاغ ان ہے اب پاسورڈ کوئی بھی اس پر دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے اپنے ایمیل ایڈریس وہ ہی دینی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ یاد رکھنا آپ نے غلط چیزیں اس میں نہیں ڈالنی تو میں اس میں ایمیل ایڈریس دے دیتا ہوں کیونکہ آپ سے کورسپارننس اس ایمیل کے تو کی جائے گی اپنا این آئی سی نمبر یہاں پہ صحیح ڈالنا ہے آپ نے غلط ڈال دیا تو یہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کوڈ آئے گا آپ نے یہاں پہ جو لکھا ہوا کوڈ ہے اس کو ریڈ کر کے اس میں لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو سب میٹ کر دیں گے آپ کا جو اکاؤنٹ وہ کریٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے لاغ ان اب لاغ ان ہم نے آئی ڈی لکھی تھی ہم نے لاغ ان آئی ڈی دی تھی محمد علی ڈبل ون جیسے ہم لاغ ان آئی ڈی کلک کریں گے تو ہم ایک چیز میں اپلائ فار سی ایس ایس یہ ان لوگوں کے لیے جن کی پہلے یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ڈائریکٹ اپلائ فار سی ایس ایس سے چلے جائیں گے اور جو نئے یوزرز ہیں یا اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریٹ اپ ڈیٹ پروفائل پہ ہم کلک کریں گے کلک ہے تو کریٹ یور پروفائل یا اس ہم پروفائل بنانا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کلک کیا ہم نے جو نام لکھا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے جو پہلے ایکاؤنٹ بنانا ہے جو اپنے سی این ایسی ڈالا ہے وہ سی ایسی بھی آپ کا چینج نہیں ہوگا اپنے فادر سنیم لکھتے ہیں تو ہم فادر سنیم لکھ دیتے ہیں علی محمد ویباد احمد علی ڈیٹ آف برد ایکزیکٹ جو آپ کی میٹرک میں لکھی ہوئی ہے تو ہم اس پہ ڈیٹ آف برد دیتے ہیں ریلیجن یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے ریلیجن اگر آپ نون مسلم ہیں تو نون مسلم پہ کلک کریں گے تو یہ نیچی آلی جو آپشن ہے وہ یہ کھل کے آ جائیں گے آپ کے کہ کون سا سبجیکٹ لے لیں گے آپ کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا اگر آپ مسلم ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اسلامی اسٹیڈیز کمپلسٹی سبجیکٹ لے لیں گے اور یہاں پہ سی رولز کے لیے آپ کلک کر کے یہاں پہ اس کے سی رولز میں اس کے کمپریٹیو اسٹیڈی کا پورا وہ جو کانٹینٹ آف کورس ہے وہ پڑا ہوا ہے آپ نے جینڈرز لکھ کرنا ہے آپ نے میریٹل اسٹیٹلز لکھ کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ فی میل کریں گے تو اس کے بعد یہ کچھ اپسن جو ہے آپ کے کھل جائیں گے میریٹ کے بعد اگر آپ سنگل ہیں تو یہ بند رہیں گے اگر آپ میریٹ ہیں تو اس کے لیے اپنے وائف کا نام لکھیں اگر وہ فی میل ہیں سوری تو یہ آپشن آ جائیں گے ادروائز نو نیڈ ٹو فیل ایٹ اب میل ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں گے اگر آپ سنگل ہیں تو ابھی آپ ان کو چھوڑ دیں گے آٹومیٹکلی ڈیسیبل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے پوسٹل ایڈریس میں یہ پوسٹل ایڈریس جہاں پہ آپ کی سلپ یا آپ کی جو کورسپاننس ہو گیا پی ایسی کے طرح وہ دینی ہے آپ نے ضروری نہیں یہ آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کا گھر ہے آپ کوئی دکان کوئی شاپ کوئی آفیس کی بھی ایڈریس سکھ سکتے ہیں یا کوئی پرومینٹ جگہ ہو وہاں کی ایفیز دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہاؤس نمبر فورٹی فور سٹریٹ نمبر ون محلہ کریم آباد حیدر آباد لائن ٹو اگر اس میں پوری نہیں آسکتی تو آپ لائن ٹو میں بھی دے سکتے ہیں اگر آ جاتی ہے پوری پہلی میں تو کوئی ایشو نہیں آپ نے پرومینٹ ایڈریس لکھنی ہے لیش یا جو بھی آپ کی پرومینٹ ایڈریس ہے وہ اس میں دوبارہ آپ نے لکھنی ہے پوسٹل اور پرومینٹ چینج ہو سکتی ہے لیکن جو پرومینٹ ہے وہ آپ کی جو نیسی پرومینٹ لکھی ہوئے وہ لکھنی ہے آپ نے پورا فارم فل کرنا اتنا ایشو نہیں ہے صرف آپ ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کی کیوریز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ڈومی سائل آپ کا کہاں کا ہے جہاں کا بھی آپ کا ڈومی سائل ہے ہم سکتے ہیں سندر روگل کا ڈومی سائل ہے ہمارا تو یہاں پہ اس کے بعد ڈسٹک دے دیں گے آپ کہ آپ کی کونسی ڈسٹک سے بلونگ کرتے ہیں ای میل آپ کی چینج نہیں ہوگی اگر فون نمبر ہے آفیس کا ریزیڈنس کا تو دینا ہے ادروائز آپ نے موبائل نمبر دینا یہاں پہ اپنے موبائل نمبر دے دیا سی این ایسی نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو ویری گوڈ اگر نہیں ہے یہ سوری اپنے کا سین ایسی چینج نہیں ہوگا ویری سوری یہ چینج نہیں ہو سکتا سین ایسی کے بغیرے تو کامی نہیں ہوگا پریویس ایکسپیرینس آف ٹیکنگ سائکولوجیکل ٹیس ہے یہ اگر نہیں تو آپ اس کو نو کر دیں گے اگر فریش کینڈیڈیڈ ہیں جیسے تو وہ نو کر دیں بہتر ہے ریلیکسیشن اگر آپ لے رہے ہیں ان سرویس ہیں آرم سرویسز شیڈول کاسٹ آزاد کشمیر کے ہیں گل کے بلتستان کے ہیں ڈسیبل کینڈیڈیڈیڈ ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو آپ ادروائز آپ اپنے دے ایج ہیں تو آپ ریلیکسیشن کو نوٹ کلیم کریں گے یس کر دیں گے یا کنوکٹیٹ کبھی آپ اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی یس کر دیں گا اگر نہیں تو اس کو نو کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے اس پہ ہمارا پہلا آپشن اس کا جو فل ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پوری ڈیٹیل ہم نے دینی ہے یہ یہ چیزیں دینی ہے اس کے بعد اپلوڈ فوٹو فوٹو کی سائز تیس کے بھی سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ہم نے ایک پہلے ہی ریڈی ایک فوٹو ڈمی بنایا ہوا ہے اسے چوز کریں گے اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ ریسٹ پہ کلک کر کے دوسرا فوٹو لگا سکتے ہیں اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا یہ اپلوڈ کرنا ضروری ہے آپ نے اس کے بعد یہ جو ایجوکیشن کا سیکشن ہے اس میں نے اپنے ایجوکیشن پوری بھرنی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک لیول کی ایجوکیشن ایک اس میں بھرنی ہے آپ نے اگر ماسٹرز کی ہے یا بیچلرز کی ہے تو یہ اس کا فارم ہے اس میں بھرا جائے گا اور سب سے پہلے جو آپ کی لاسٹ ایجوکیشن ہے جیسے میں بھی ایم بی اے تو میں نے ایم بی اے کی ہے اور اگر میری سی جی بی اے تو میں لکھ دیتا ہوں اس میں 3.80 اگر ہے اور آپ کی میڈیم انسٹرکشن کونس تھی انگلیش آپ نے کس یونیورسٹی یا بورڈ سے کیا ہے تو آپ لکھ دیں گے ہم نے کیا ہے سندھ یونیورسٹی آپ کی سکول کالیج یونیورسٹی اگر چینج ہے تو آپ لکھ دیں گے سندھ یونیورسٹی چام شورو جہاں کی بھی آپ کی ایڈریس ہے جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے اب اس میں فرم ڈیٹ آپ کو تو پتا ہوگا اگزیک ڈیٹ کا پتا نہیں ہوتا ہمیں شیڈولز کا لیکن ہمیں نو ہاؤ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ایڈمیشن شروع ہوئی تھی یونیورسٹی کی وہ سپٹمبر میں ہوئی تھی سپٹمبر دو ہزار سترہ میں کہ کوئی بھی ڈیٹ لکھ دیں آپ پہلی لکھ دیں سنڈے سٹرہ دن آؤ باقی آپ کے اب کس ڈیٹ تک میناپ کا دو سال کی ڈگری تھی تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی دو ہزار انیس میں انیس کے اکٹوبر ماہ میں ہماری سترہ کو کمپلیٹ ہو چکی تھی اور ریزلٹ جو آپ کی مارکیٹ آئے گی اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی ریزلٹ ڈیگریریشن ڈیٹ کیا ہے تو میرا ریزلٹ جو ہے وہ آ گیا ہے دو ہزار انیس کے ڈیسمبر منت میں یہ آٹومیٹک آپ کو دکھا دے گا کوئی غلط چیز آپ کو بھرنی نہیں دے گا اور وہ اٹھارہ تاریخ یا سترہ تاریخ کر دیتے ہیں یہ ایکزیکٹ لکھنی ہے آپ نے غلط نہیں لکھنی یہ یاد رکھنا کیونکہ اس میں ڈیٹ آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس میں آپ کوئی بھی ڈیمی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں لیکن منت اور سال آپ کنفرم لکھیں گے اس میں اس کے بعد یہ ایک چیز آ رہی ہے آر ایم ایف ایم جو ہے میڈیکل کے لیے ہے ایف جو ہے وہ فورین اس کے ڈی ڈیٹس کے لیے یہ یاد رکھنا جن کا ایم ای بی ایس ہے صرف وہ ایم پہ کلک کریں گے جو فورین سے پڑھ کے آئیں وہ ایف پہ کریں گے ادھروائز آپ آر پہ کر دیں گے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں میجر سبجیکٹس اگر میں لکھ دوں میری ایچ آر ایم میں ہے تو وہ لکھ سکتا ہوں میں دو تین سبجیکٹ دے سکتا ہوں اچیو کوئی ایوارڈ کوئی ملا ہے تو ٹھیک ادھروائز ہم اس کو چھوڑ کے سیو کر دیں گے یہ پہلا اپشن فل ہو گیا یہاں پہ آ جائے گا آپ کا ایم بی اے اس کے بعد ایم بی اے سے پہلے ہم نے کیا کی تھی بیٹلرز کی تھی ایسے ہی ہم نے بھرنا ہے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں میں نے کیا تھا اس سے پہلے بی بی اے اور بو تھا اس میں ڈیویزن ڈیویین اس میں میرا فرس ڈیویین تھا انگلیش تھا اس میں میں نے وہ کی تھی شاہ لطیف یونیسٹی خیرپور سے میں کوئی سیمپل بھرنا سکھا رہا ہوں اپنے پروپر لکھنی ہے یہ چیزیں خیرپور کب کیا تھا میں نے یہ یہ میں نے دو ہزار چودہ سے کیا تھا جون دو ہزار سولہ کی سات تاریخ تک دو سال کے تھی اور میرا ہزار چوہ گیا تھا وہ میں آپ اس میں لکھ دیتا ہوں آپ نے پروپر لکھنا ہے میں تو صرف ڈمی بنا رہا ہوں آپ کے لئے سمجھانے کے لئے تو میں نے اس میں ہزار ٹکلیشن ڈیٹ بھی لکھ دی وہی پاکستان سے ہے تو ہم اس کو آر لکھ دیں گے اپنے بی بی میں کوئی سبجیکٹ لیا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے جیسے آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو آپ نے بی اے کیس میں کیا ہے بی اے کیا ہوا ہے تو اپنے کمپیوٹر کے سبجیکٹ لکھنے ہیں بی اے سی کیا ہوا ہے تو اس میں فیزیکس کیمسٹری لکھنی ہے جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں وہ آپ اس لکھ دیں گے اگر ایم بی بی اے کیا ہوا ہے تو آپ نے اس میں ایک دو تین سبجیکٹ لکھ دیں گے جس نے بھی ایک دو تین اگر نہیں لکھیں گے بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہم نے بی بی کیا ہے ہم نے سبجیکٹ کوئی بھی نہیں دے رہے ہم اس کو سیو کر رہے ہیں سب سے پہلے جو آپ کی ریسینٹ کالیفیکشن ہے وہ آئے گی اس میں ٹھیک ہے یہ اس میں بی بی اے ایم بی اے کے بعد بی بی آگئی ہے ہماری اس کے بعد آپ کیا کریں گے انٹرمیڈیٹ لکھیں گے اور اس کے بعد میٹرک لکھیں گے اسے ہی اس کے بعد اسکپ دس سیکشن کر دیں گے یہ باب کا یہ تینوں چیان میٹرک تک ریزلٹ آ جائیں گے اس کے بعد اسکپ کر کے آپ نیکس سیکشن پہ چلے جائیں گے اس میں آپ نے لکھنا ہے ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ جاب ہے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے میری پوسٹ ہے اسسٹنٹ دپارٹمنٹ کیا ہے ہمارا ہمارا دپارٹمنٹ ہے نیشنل بینک میں ایک دمی بنا رہا جارہا ہوں اگر آپ نہیں ہیں کسی بھی گورنمنٹ میں تو آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس میں آپ اس پر کلک کر کے اسکپ دس سیکشن کر دیں گے آپ سیکشن کو اسکپ کر دیں گے ایکسٹر ایکٹیوٹیز آپ نے کی ہیں تو ویلنگوٹ وہ اس میں لکھیں گے کب کیے کب سے کب تک میں آپ کسی سوشل ورک میں کام کیا ہے کسی سیمینار کے لیے کام کیا ہے کسی انجیو کے لیے کام کیا ہے تو اس میں لکھیں گے ادھر ویس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اور آپ کو اس کو اسکپ دس سیکشن کر دیں گے یہ ہے پارٹیکولیس اپنے پیرنٹس کے بارے میں لکھنا ہے اس میں کیا پیرنٹس کے نام جو ہے وہ لکھنا ہے سب سے پہلے فادر کے میں لکھیں گے میں دلی اس کی ایج ہے جتنی بھی ایج ہے اس کی پروپر لکھنی ہے میں لکھتے ہوں فیفٹی انہوں نے کیا ہوا ہے ماسٹرز وہ اکوپیشن یا ڈیزگنیشن ابھی کیا ہیں وہ ہیں گورنمنٹ سرونٹ اکو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کیا کرتے تھے اگر وہ سیمی ہے تو ٹھیک اگر چینج تھے تو اس وقت بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر چینج تھے تو ٹھیک پیرنٹس آلائیو ییس ایف ڈائیو دین نو کریں گے آپ اور اس میں ایئر آف ڈیتھ لکھ دیں گے آپ ہم ییس آلائیو ہیں تو ٹھیک اینیوال انکم کتنی آپ کے والد صاحب کی وہ لکھ دیں اس میں تو ہم اینیوال انکم لکھ دیتے ہیں پانچ لاکھ روپے تو اس میں آپ چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں اس کو آپ کیا کریں گے سیو کریں گے یہ سیو کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کا یہ فادر کا آ گیا اس کے بعد آپ کیا جا کریں گے یہاں سے چینج کر کے آپ مدر کی انفرمیشن دے دیں گے تو ہم اس میں آپ کو میں بھرنا سکھا دیتا ہوں پورا اس کی ایج لکھتے تھے ہم ٹی ٹو اس کا دیتنگ نیشن ہاؤس وائف ہے پہلے بھی وہ ہاؤس وائف تھی پیرنٹس آلائیو ہیں ییس ان کی انکم کھوڑ دیں آپ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں اگر والدہ ہیں گورنمنٹ جاب میں یا کسی میں تو آپ لکھ سکتے ہیں ادروائز اس کو کھوڑ دیں یہاں پہ آپ ان کی ڈیٹیل آ گئی اب کیا کریں گے آپ تیسری اپشن کے لیے اس کو سکپ کر دیں گے کیونکہ آپ کے بس دو اپشن تھے دونوں آپ نے فل کر دیئے اگر ڈسیبل کینڈیڈیٹ ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کو ڈسیبلیٹی کون سی ہے اگر نہیں ہے تو ناٹ آویلیبل کر کے آپ اسکپ کر دیں گے اس سیکشن کو آپ سیو نہیں کریں گے یہ چیزیں جس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس کو سیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے لینگویجز دیں گے نہیں ہے کم از کم چار لینگویجز ایسی دیں ہے جس میں آپ کو پروفیشنسی ہو سب سے پہلے مدر لینگویج آپ کی جو ہوگی وہ پہلے دی جائے گی ہم دیتے ہیں ہم سندھی مدر لینگویج ہے ریڈ ایکسیلنٹ گوڈ فیر جو آپ کی اس کی کریڈیبلیٹی ہے آپ کی کتنی ہے آپ کی وہ دے دیں گے اس میں اگر آپ کے پاس سرٹیفیکٹ یا ڈپلوما ہے اسی لینگویج کا سندھی کا تو وہ اس میں لکھ دیں گے ادھرویز آپ اس کو صرف سیو کر دیں گے سندھی سیو ہو گئی اس کے بعد ہماری دوسری لینگویج انگلیش ہے وہ اس میں بھی ہم اسپیکنگ میں ہم فیر ہیں تو ہم اس کو سیو کر دیں گے ہم پھر جاتے ہیں ہماری پنجابی ہے اب چار لینگویجز میں سیلیکٹ کرسکتے ہیں وہ ہماری ایکسیلنٹ ہے ہم نے اس کو سیو کر دیا اگر آپ ایک سندھی کے بعد انگلیش یا دو بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بلوچی بھی ہے ہماری لین caucus کے زیادہ آپ نہیں کر سکتے یہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اسکب جس سیکشن تاکہ اس سیکشن اور سسٹر کے بارے میں دینا ہے آپ نے کہ آپ کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں ہیں سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے بڑے سے پھر آپ کا جو نمبر آ رہا ہے اس میں کر دیں گے آپ نے ہم سیریز میں کرتے ہیں کہ ہماری سب سے پہلے تھی سسٹر اس کا نام لکھ دیتے ہیں اس کی ایج لکھ دیتے ہیں اس کا اکوپیشن لکھ دیتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن لکھ دیتے ہیں اس کو کریں ہم سیو اس میں اپنے اپنا بھی لکھنا ہے آپ کو خود کو نہیں شروعنا لیکن یہ سیکیوینس میں لکھنا ہے اس کے بعد ہمارا تھا اور سسٹر اس میں لکھ دیں گے اس کا نام اس کی ایج لکھ دیتے ہیں اس کا اکوپیشن لکھیں تو ٹھیک نہیں لکھیں تو اس کو شروع بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سیو کر دیں گے اس کا نام آ جائے گا یہ ایسے سیریز میں نام آتے جائیں گے اس کے بعد تھا بھائی یا آپ تھے اگر خود تو کیا کریں گے اپنا نام لکھ دیں گے وہی ٹھیک ہے ایج لکھیں گے آپ اپنی جتنی بھی ہو رہی ہے آپ کی سال لکھنے ہیں صرف اور کچھ میں نہیں لکھنا ہم لکھ دیتے ہیں اس میں ایسے بیس سال اکوپیشن آپ نے اگر ہے تو ٹھیک ادروائز آپ نے شروع دینا ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں گے آپ اس کو کر دیں گے ہم اس میں پروپر ایجوکیشن ڈالنی ہے آپ نے یہ آپ نے غلط فارم نہیں بھرنا کہ آپ شوڑ دیتے ہیں پوری فیملی جتنی بھی آپ کی وہ اس میں لکھنا ہے اس کے بعد سکپ کر دینا ہے یہ ہے کہ پیٹیکولرز اگر آپ کو کوئی رشتے دار جس میں آپ کی والدہ فادر برادر بہن بھائی آپ کا چاچا یا آپ کا ماما یا آپ کا کوئی سالہ فرسٹ ریلیشن ان لاس گورنمنٹ سرونٹ میں ہیں تو اس کا آپ لکھ دیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے اس کے دسترکشن کر کے آپ آکے چلے جائیں گے اگر کوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ دکھتے دیں گے اس میں اس کے بعد ہماری ریلیشنز کے بعد صرف ایک آپشن رہتا ہے جس میں ہم نے صرف دینی ہے پریویس سی ایس اگدامینشن کے بارے میں ریکارڈ دینا ہے ہم میں کہ ہم نے پریویس سی ایس ای اگدامینشنز دیانے اگر ہم نے نہیں دیئے تو اس کو بھی ہم ایک ایسا ہی خالی چھوڑ دیں گے اس کو یہ پروسس کرنے میں ایشو کر رہا ہے ٹرائے کر کے دکھتا ہوں میں اس میں ہم اگر نیم لکھ دیتے ہیں رلیشنشپ انکل ڈپارٹمنٹ یا پوسٹ جو اس کی وہ ہے ہم لکھ دیتے ہیں این بی پی پلیس آف ڈیوٹی ہم اس کی لکھ دیتے ہیں یہ اس کا نیٹ کیوئے جیسے ٹائم آوٹ ہو گیا ہے میں اس کو دوبارہ دیکھ کے آپ کو یہاں سے ہی کنٹینی کرتا ہوں تو ہم جس پہ جیسے ہی اس میں کلک کریں گے سکپ دس سیکشن کے بعد تو ہم پریویس ایسز ایگزامنیشن میں آ جائیں گے اگر آپ نے اٹیمٹ دیا ہے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ نے کون سے سال میں دیا تھا آپ کا رول نمبر کیا تھا اب فیل ہوئے تھے یا ایبزن تھے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اگر دیا ہے تو اس میں صحیح لکھنا ہے اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ اسکپ دس سیکشن کر دیں گے تو یہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے آپ یہاں سے اس کو ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں آپ چینجنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر کسی بھی جا کے اندر ایڈٹ پروفائل جائے جیسے اس پر کلک کر کے آپ پروفائل ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں تو آپ اپلائے کریں اپلائے فور سی ایس ایس پر کلک کریں گے تو جیسے اپلائے فور سی ایس ایس پر کلک کریں گے تو یہ ایک آپشن کھل کے آ جائے گا کہ لوزنگ ڈیٹ بھی دی ہوئی انہوں نے آپ صرف اپلائے پر کلک کر دیں گے اب جیسے اپلائے پر کلک کریں گے تو آپ کو سبجیکٹس چوز کرنے ہوں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ 600 مارکس کا اپنے سبجیکٹ لینے یہاں پر اور ہر گروپ کا وہ لکھا ہوا ہے کہ کون سے گروپ سے آپ کتنے سبجیکٹ یا کتنی مارکس کے سبجیکٹ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کو چینج نہیں کرنے پڑیں گے ایک دفعہ آپ نے سیلیکٹ کر دیا سبمٹ کر دیا اس کے بعد آپ کے چینج نہیں ہوں گے تو ہم سبجیکٹ لیتے ہیں پولٹیکل سائنس لے لیتے ہیں یہاں سے دو سو مارک کا ایک سبجیکٹ لینا یہاں سے اور یہاں پہ سو مارک کے ہیں اس میں سے دو ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک لے لیں یا اس میں سو کا لیں گے اس میں دو کوئی سو کے بھی لے سکتے ہیں صرف اسی گروپ میں باقی ہر گروپ میں سے آپ سو کے بھی لیں گے تو ہم ایک وہ یا دو سو کا تین سو کا ہم ٹاؤن پلاننگ لے رہے ہیں ہم اسلام ایک سٹری لے رہے ہیں چار مینہ ماری چار سو مارکس یہ ہو گئی ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ہم اس میں ہم سندھی لے رہے ہیں تو ہمارے کتنے سبجیکٹس ہو گئے ہم مسلم لو لے رہے ہیں تو یہ ہمارے ہو گئے ایک دو دو سو مارکس تین سو مارکس چار سو مارک اور دو سو مارکی یہ یہ ان پانچ سبجیکٹس ان کے دو پیپر ہوتے ہیں ویسے بھی پولٹیکل سائنس کے اگر آپ لیں گے تو یا آئی آر کے لیں گے تو آپ دو پیپر ہوں گے وہ بھی سیو کلپ پر کریں گے تو آپ کا یہ سیو ہوگا یہاں کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں جا کے اگر آپ نے گلتی میں اس کو بھر دیا ہے جب تک ہم نے آلنائن اوکے یا فل نہیں کر دیا یا سبمیٹ نہیں کر دیا اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے کہ آپ نے گروپ کی یہاں پر پر فرنس دینی ہے اپنے پہلا گروپ دینا ہے ہم دیتے ہیں ہمارا پہلا گروپ ہے پاکستان پی ایس پی ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارا فارن سرویسز ہو یا ان لینڈ ہو جو بھی ہے آپ اس میں گروپنگ دے دیں گے اب جس پہ ٹک کرتے جائیں گے اس کو گروپ ملتا جائے گا نمبر ملتا جائے گا سوری ہم آفیس منیجمنٹ کو ٹاپ شیٹے نمبر پہ رکھتے ہیں اس میں ان کی مسٹیک ہے کوئی یہ ایٹ دوبارہ کرنے پڑیں گے کیونکہ اس پہ انہوں نے گلتی سے دو دو فائٹ نمبر الارڈ کر دیا اس کو اپنے جو سیکوئنس فائز نہیں دینے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم فارن سرویسز ہو ہمارا یہ ہے اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں اس پہ بارہ سبجکٹس ہیں گروپ سے اپنے بارہ سبجکٹس گروپ کو ڈیوائز کرنا ہے ایسے یہ بارہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو رہیں گے اس کو سیو اپنے ٹریزری چالان جو چالان آپ کو میں نے دکھا دیا تھا وہ پھل کر کے آئے ہوں گے وہاں پہ اپنے اس کا ٹریزری نمبر لکھنا ہے کیا آپ کا نمبر کیا تھا بائیس ہوگا ہے وہ تو اس کا ہی ہوگا نیشنل بینگ میں پلایا ہے اپنے کون سے شہر سے پلایا ہے ہم نے کیا ہے ہیدر آباد اور ہم نے نین بی پی کا برانچ کورٹ جو ہوگا ہمارا وہ لکھ دیں گے ادھر ڈبل ڈبل ڈیرو سیوین سیکس جو بھی ہے میں کوئی ڈمی بتا رہا ہوں لیکن اس کا یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے وہ کوڈ اس میں کب جمع کرائیے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کر دیں گے آپ ہم نے آج جمع کرائیے مثال کی طور پر اور اب ٹیسٹ آپ جو پیپر کہاں دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کراچی میں ہم پیپر دے دیں پروسیڈ ٹو نیکس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو فارم آ گیا پورا اس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی انفرمیشن دیئے پوری کو اب اس میں پین سے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ابھی اس کو پھر نکلوائیں گے آپ اور اس کو کنفرمنٹ اپلائی پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ کنفرمنٹ اپلائی پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا آپ کو ایک ایمیل بھی آ جائے گی کہ آپ کا فارم جو ہے وہ ہو گیا یا سمیٹ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو میسیج بھی آ جائے گا کہ آپ کا جو فارم ہے وہ ہو گیا اس کے بعد اس فارم کا کیا کرنا ہے آپ نے پرنٹ نکلوانا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو بھی آپ کی یہاں پہ انفرمیشن بھری ہوئی ہے یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ نے دی ہوئی ان سب کے ڈاکومنٹس اٹیسٹیٹ وہ لگا کے آپ نے ان کو فیڈرل پبلک سرس کمیشن کی آفیس کو بھیج دینے ہے آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو یہ شاید کوئی نیٹورک کی وجہ سے اشیو کر رہا ہے لیکن فائنل پروسس یہی تھا یہ آ گیا آپ اپلیکشن ہسٹری میں کلک کریں گے تو ہم دکھا دیکھا دیکھا ہمیں کہ ہم نے کس کس کے لیے پلائے کی ہے دوہزار کس کے لیے پرنٹ ویو یہاں پہ کلک کر کے ہم پرنٹ بھی انکلوا سکتے ہیں اسی فارم کا ایسے پرنٹ کریں گے تو سیو ایس پی ڈی ایف آ جائے گے اگر پرنٹر ہے آپ کے پاس تو ڈائریک پرنٹر پہ کلک کر کے اس کو پرنٹ کریں گے اس پہ سگنیچر کریں گے آپ اور اس کو آپ بھیج دیں گے کہ اس کو ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ تو سوری ان کی دس دن کے اندر اور اس پوری انفرمیشن دی ہوئی ہے اس میں اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ہم اسے کمنٹ کر کے پوچھ چکتے ہیں تینکس فور واتنگ شکریہ اللہ حافظ